السلام علیکم سرنٹس یہ ہماری جنرل نالج کی بک کلاس ٹو کے لیے ہے جس نے ہم نے پہلے سوشل سٹوڈیز کے لیسنس کی ریڈنگ کی تھی اور سوالوں کو یاد کیا تھا آج ہم اسلامیات کا سیکشن یاد کریں گے جو اس بک کے کلاس میں ہے سب سے پہلا لیسن ہے مذہبی تہوار مذہبی تہوار سوال نمبر پہلا ہے مسلمان سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں سوال نمبر ایک مسلمان سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں اس کا جواب ہے مسلمان سال میں دو عیدیں مناتے ہیں ایک عید الفطر دو عید الحضہ مسلمان سال میں دو عیدیں مناتے ہیں عید الفطر عید الحضہ دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں مسلمان سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں مسلمان سال میں دو عیدیں مناتے ہیں عید الفطر عید الادھا سوال نمبر دو عید کا مطلب کیا ہے عید کا مطلب کیا ہے جواب اس کا عید کا مطلب ہے خوشی کا دن عید کا مطلب ہے خوشی کا دن عید سے مراد ایسا دن جو بار بار لوٹ کر آئے عید کا مطلب کیا ہے عید کا مطلب ہے خوشی کا دن عید سے مراد ایسا دن جو بار بار لوٹ کر آئے سوال نمبر تین عید الفطر کب منائی جاتی ہے عید الفطر کب منائی جاتی ہے جواب یکم شوال عید الفطر کب منائی جاتی ہے یکم شوال سوال نمبر چارے عید العذا کب منائی جاتی ہے اس کا جواب ہے دس ظلحج عید العذا کب منائی جاتی ہے دس ظلحج تو آئیے دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں مذہبی تہوار سوال نمبر ایک مسلمان سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں جواب مسلمان سال میں دو عیدیں مناتے ہیں عید الفطر عید العزا سوال نمبر دو عید کا مطلب کیا ہے جواب عید کا مطلب خوشی کا دن عید سے مراد ایسا دن جو بار بار لوٹ کر آئے سوال نمبر تین عید الفطر کب منائی جاتی ہے جواب یکم شوال سوال نمبر چار عید العزا کب منائی جاتی ہے جواب دس زلج تو بچو آپ ان چار سوالوں کو پکا یاد کریں ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور نیکسٹ جو ہے آگے کے سوال یاد کریں گے تب تک آپ یہ چار سوال یاد کریں اور یہ سوال آپ اورلی یاد کریں گے ایک کو آپ کو کاپی پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو موزبانی یاد کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ